باب العیدین و تجب صلاة العید على كل من تجب عليه صلاة الجمعة و في الجامع السغیر عیدان اجتمعا في يوم واحد فالاول سنة والثانی فریضة تو یہاں مضاف محضوح ہے اے باب صلاة العیدین یہ باب ہے دو عیدیں جو ہیں ان کی نماز کے بیان میں بھی تو نماز عید کا طریقہ اب اس میں سکھ لائیں گے بھی اور اس سے متعلق احکام جو ہیں وہ بیان کریں گے کہتے ہیں و تجب صلاة العید على كل من تجب علیہ صلاة الجمعة اور عید کی نماز جو ہے واجب ہے على كل من ہر اس شخص پر تجب علیہ صلاة الجمعة جس پر جمعہ کی نماز واجب ہو عید کی نماز ہر اس شخص پر واجب ہے جس پر جمعہ کی نماز واجب ہو تو معلوم ہوا مسافر اس سے نکل گیا بھئی کیونکہ مسافر پر جمعہ نہیں بھئی اسی طرح مریض وغیرہ جن کا گزشتہ باپ کے اندر ذکر آیا تھا بھئی عید کی نماز ہر اس شخص پر واجب ہے جس پر جمعہ کی نماز واجب ہے آگے صاحبِ ہدایہ جامعِ صغیر کے عبارت نقل فرما رہے ہیں کہتے ہیں جامعِ صغیر کے اندر امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عیدانِ جتماعہ فی یوم واحد عیدانِ نقرہ آیا اور اجتماعہ اس کے بعد فیل آیا اور نقرہ کے بعد فیل آئے تو میں نے آپ کو بتلایا تھا یہ عموماً اس کے لئے کیا بنے گا صفت بھئی تو یہاں بھی یہ صفت بنے گا عیدانی ایسی دو عیدیں اجتماعہ فی یوم واحد جو جمع ہو جائیں فی یوم واحد ایک ہی دن میں تو یہ بنے گا مبتدہ عیدانی ہے مبتدہ موصوف ہے اور اجتماعہ فی یوم واحد اس کی صفت ہے بھئی اور آگے فَلْأَوَّلُ سُنَّتُنُ یہ اس کی خبر ہے بھئی یہ کیا ہے اور آپ نے پڑھا کبھی خبر جملہ ہوا کرتی ہے تو یہ جملہ کیا ہے پورا خبر بن رہا ہے بھئی اور وَسْثَانِ فَرِيزَتُنُ کا اسی خبر پر عطف ہے بھئی اور تو یہ خبر پر فا داخل ہوئی بھئی خبر پر فا داخل ہوئی اور آپ نے کافیہ کے اندر پڑھا ہوگا کہ بعض اوقات مبتدہ جو ہے وہ متضمن ہوتا ہے معنی شرط کو تو اس کی خبر پر فا کا لانا جائز ہے بھئی کبھی مبتدہ کے اندر شرط والے معنی آ جاتے ہیں تو اس کی خبر پر فا کا لانا جائز ہے بھئی جائز ہے اور ان میں سے ایک وہ مبتدہ ہے جو ایسا نکرہ جس کی صفت فیل یا ظرف آئے بھئی ایسا نکرہ جس کی صفت فیل یا ظرف آئے تو دیکھیں عیدانی یہ نکرہ ہے اور اس کی صفت کیا آئی اجتماعہ فیل آئی بھئی اور تو یہ متضمن ہوا کس کو مانا ہے شرط کو بھئی اور کافیہ میں اس کی مثال انہوں نے دی ہے تو کہتے ہیں عیدانی جتماعہ فی یوم واحد فالاول سنت و الثانی فریضہ یرحمت اللہ ایسی دو عیدیں جو جمع ہو جائیں ایک ہی دن کے اندر بھئی بعض وقت عید جمعہ والے دن آ جاتی ہے کس دن؟ جمعہ والے دن آ جاتی ہے تو اس دن یاد رکھئے عید کی نماز بھی ہوگی اور اس کے بعد تھیر جمعہ کی نماز بھی ہوگی یہ نہیں کہ عید کی نماز ہوگئی تو اب جمعہ کی نماز نہیں ہوگی بلکہ صرف کون سے ہو جائے زہر کی ہو جائے ایسا نہیں بلکہ دونوں نمازیں ہوں گی تو اسی سے متعلقہ عبارت ذکر کر رہے ہیں جامعہ صغیر کی کہتے ہیں جامعہ صغیر کے اندر امام محمد فرماتے ہیں کہ ایسی دو عیدیں جو جمع ہو جائیں فی یوم واحد ایک ہی دن کے اندر یعنی عید کا دن کون سے دن آ جائے جمعہ کے دن فالاول سنت تو ان میں سے جو اول ہے وہ سنت ہے والثانی فریضت اور دوسرا جو ہے وہ فرد پہلی نماز سنت ہے اور دوسری فرد اور پہلے کون سی نماز ہوگی جیس کی پہلے اور اس کے بعد جمعہ کی وَلَا يُتْرَقُ وَاحِدٌ مِّنْهُمَا اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا ان میں سے ایک کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا یعنی کہ عید کی نماز پڑھ لئی تو اب جمعہ کی نماز نہیں پڑھی جائے گی بلکہ نہیں دونوں کو پڑھا جائے گا آگے اب عبارت نقل کرنے کے بعد صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں اس سے مراد صاحبِ ہدایہ ہیں کہتے ہیں وَحَاذَا تَنْصِيصٌ عَلَى السُنَّتِ اور یہ تصریح ہے عَلَى السُنَّتِ سُنَّت پر اس عبارت میں تصریح ہے اس بات پر کس بات پر سُنَّت ہونے پر یعنی کہ عید کی نماز سُنَّت ہے عید کی نماز سُنَّت ہے وَالْأَوَّلُ عَلَى الْوُجُوبِ اور پہلا جو ہے پہلا کون سا جو مطن میں آیا وَتَجِبُ فَلَا تُلْعِيدِ وہاں سے کیا پتا چلا صاحبِ قدورِ فرمارے ہیں عید کی نماز واجب اور امام محمد رحمہ اللہ فرمارے ہیں کہ عید کی نماز سُنَّت ہے تو یہ تصریح ہے سُنَّت ہونے پر تصریح کہتے ہیں صاف لفظوں میں کوئی بات کہنا واضح لفظوں میں بات کہنا اس کو کیا کہتے ہیں تصریح اور سراحت کہتے ہیں تو یہ تصریح ہے دیکھو صاف لفظوں میں کہہ دیا گیا فَلْاوَلُوا سُنَّتُ کسی اور اشارے وغیرہ سے نہیں پتا چل رہا صراحتا کیا فرمارے ہیں امام محمد فَلْاوَلُوا سُنَّت کہ پہلی نماز سُنَّت ہے تو کہتے ہیں حَاظَا تَنصِيصٌ عَلَى السُنَّتِ اور یہ تصریح ہے سُنَّت ہونے پر وَلْاوَلُوا عَلَى الْوُجُوبِ اور پہلا قول کس پر تصریح کر رہا ہے واجب عید کی نماز واجب ہے وَهُوَا رِوَایتُن عَنْ أَبِ حَنِیفَةَ رَحْمَاللَّهِ اور یہ روایت ہے امام آزم ابو حنیفہ رحمللہ سے وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ عید کی نماز واجب ہے واجب ہے اب وجہ ذکر کر رہے ہیں بھئی کیوں کہتے ہیں وَجْهُ الْاوَلِ پہلے قول کی وجہ پہلا قول کیا آیا تھا مطن میں واجب ہے کہتے ہیں پہلے قول کی وجہ جو ہے مُعَذَبَتُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر پابندی فرمانا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ہمیشہ اس کی نماز کو عدا فرمایا اور کبھی ترک نہیں کیا اور یہ کس چیز کی علامت ہے واجب ہونے کی کس چیز کی واجب ہونے کی وَوَجْهُ السَّانِ اور دوسرے قول کی وجہ قَوْلُهُوَا صلی اللہ علیہ وسلم مَفِ حَدِيثِ الْعَعْرَابِيِّ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے عرابی ولی یعنی دہاتی ولی حدیث میں عقیبہ سوالی ہی اس کے پوچھ سوال کرنے کے بعد دہاتی آیا تھا اور اس نے سوالات وغیرہ کچھ کیے جاتے ہوئے تو آخر میں جب حضور علیہ السلام نے نمازیں اس کو بتلا دیں تو کہنے لگا حَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّا کیا ان کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی اور نماز ہے ان نمازوں کے علاوہ جو آپ نے ذکر فرما دیں ان کے علاوہ کوئی اور بھی نماز مجھ پر ہے یعنی قَالَ اللَّهَ تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے نہیں إِلَّا أَن تَطَوَّعَ مگر یہ کہ تُو نفل پڑے مگر یہ کہ تُو نفل پڑے تو اس کے اندر تو حضور علیہ السلام نے عید کا ذکر پیچھے نہیں فرمایا تھا پانچ نمازیں وغیرہ آپ نے بتلا دیں اس کے بعد اس نے کہا اور کوئی نماز ہے حضور علیہ السلام فرمانے لگے نہیں مگر یہ کہ تُو نفل پڑے یعنی نفل ہیں اس کے علاوہ اور باقی کے اندر تو عید بھی آ گئی معلوم ہوا عید بھی نفل ہے یعنی سنت کیونکہ سنت بھی کس چیز کا نام ہے نفل ہی کا نام ہے جس پر حضور علیہ السلام نے پابندی فرمائی ہو تو معلوم ہوا عید کی نماز بھی سنت ہے یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے آگے صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں والاول اصحو اور پہلا قول زیادہ صحیح ہے پہلا قول زیادہ صحیح ہے اور وجہ بھی ذکر کر رہے ہیں فالاول سنت امام محمد رحمہ اللہ نے جو فرمایا فالاول سنت اس میں سنت کیوں کہا گیا پھر اس کو جب یہ واجب ہے کہتے ہیں وَتَصْمِيَتُهُ سُنَّتًا لِوُجُو بِهِ بِسُنَّتِ اور اس کا نام سنت کہا گیا لِوُجُو بِهِ بِسُنَّتِ کیونکہ اس کا وجوب کس سے ثابت ہے سنت سے ثابت ہے بھئے سنت سے وَيُسْتَحَبُ فِي يَوْمِ الْفِطْرِ اَنْ يَتْعَمَ قَبْلَ الْخُرُوجِ إِلَى الْمُصَلَّةِ وَيَغْتَسِلَ وَيَسْتَاقَ وَيَتَطَيَّبَ اور مستحب ہے عید الفطر والے دن مستحب ہے عید الفطر کے دن کہ اَنْ يَتْعَمَ قَبْلَ الْخُرُوجِ إِلَى الْمُصَلَّةِ کے نمازی جو ہے وہ کچھ کھا لے قبل الخروج إِلَى الْمُصَلَّةِ عیدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے عیدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے کچھ کھا لے بھئے یاد رکھئے عید الفطر کے اندر مصنون یہ ہے کہ انسان عید کی نماز سے پہلے ہی کچھ کوئی میٹھی چیز کھا لے بھئی کوئی میٹھی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ آپ عیدگاہ کیلئے نکلنے سے پہلے آپ کوئی میٹھی چیز کھا لیتے اور نہیں تو کم از کم خجوریں کھا لیتے بھئی تو لہذا یہ مصنون ہے جبکہ عیدالعظہ کے اندر مصنون یہ ہے کہ عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے انسان کچھ نہ کھائے گئے کچھ نہ کھائے گئے حضور علیہ السلام عیدالعظہ کے موقع پر خوشنک تناول فرماتے تھے ہاں جب عید کی نماز سے واپس آتے پھر وہ قربانی کا گوشت قربانی ہوتی اس کا گوشت تناول فرماتے تھے بھئی تو واپس آتے تو قربانی کا گوشت تناول فرماتے تھے اس میں یاد رکھئے کہ دراصل یہاں ماقبل کی مخالفت ہے ماقبل کی کیا ہے مخالفت چونکہ عیدالفیتر سے ماقبل روزے کے ایام تھے اور روزوں میں تو ہم نہیں کھاتے تھے صبح روزوں میں تو نہیں کھائے جاتا روزہ ہوتا ہے انسان کا تو عید کی دن کیا کر لے کچھ کھا لے کوئی میٹھی چیز کھا لے تاکہ پتہ لگ جائے کہ یہ آج روزہ نہیں ہے بھئی اور عیدالفیتر کے اندر تو ماقبل میں روزے نہیں ہیں نفلی انسان رکھ لے نفلی کی بات نہیں ہو رہی اسے ماقبل میں تو روزے وغیرہ نہیں ہیں لہٰذا وہاں پر کیا کرے مسرون طریقہ کیا ہے کچھ نہ کھائے اور بعد میں کھائے بھئی اور اس میں پھر حضور علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ آپ واپس آنے کے بعد پھر وہ جب پربانی ہو جاتی اس کا گوشت تناول فرماتے تھے بھئی لیکن اس میں بھی یاد رکھیں یہ قربانی تو یہاں پر اب بعض اوقات بڑی تاخیر ہو جاتی ہے بڑی تاخیر سمجھ میں ہے حتیٰ کہ بعض اوقات شام پڑ جاتی ہے تو یہ نہیں کہ اب اس میں انسان سارا دن پھر کچھ کھائی نہ یہ تو پھر روزہ بن جائے گا بھئی سمجھ میں ہے بھئی جہازہ یہ بھی مناسب نہیں ہے تو کہتے ہیں وَيُسْتَحَبُّ فِي يَوْمِ الْفِطْرِ اَنْ يَتْعَمَ قَبْلَ الْقُرُوجِ الْمُصَلَّةِ اور مستحب ہے عید الفطر کے دن کہ وہ شخص کچھ کھا لے عیدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے وَيَغْتَسِلَا اور غُسَلْ کرلے وَيَتْتَاقَا اور مِسْوَاقَ کرلے وَيَتَطَيَّبَا اور خُشْبُو لگا لے لِمَا رُوِيَا اَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کَانَ يَتْعَمُ فِي يَوْمِ الْفِطْرِ قَبْلَ اَنْ يَفْرُوجَ إِلَى الْمُصَلَّةِ اس بوجہ اس حدیث کے اس کو روایت کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کَانَ يَتْعَمُ فِي يَوْمِ الْفِطْرِ کہ آپ خایہ کرتے تناول فرماتے تھے عید الفطر کے دن قَبْلَ اَنْ يَفْرُوجَ إِلَى الْمُصَلَّةِ عیدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے وَقَانَ يَغْتَسِلُ فِي الْعِيدَيْنِ اور یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرمایا کرتے تھے دونوں عیدوں کے دن وَلِأَنَّهُ يَوْمُ جْتِمَاعِن فَيُسَنُّ فِيهِ الْغُسْلُ دوسری وجہ ذکر کریں اور اس لیے کیونکہ عید کا دن یہ اجتماع والا دن ہے جس میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں فَيُسَنُّ فِيهِ الْغُسْلُ تو اس کے اندر غسل مسنون ہوگا وَالتَّطَيُّبُ اور خوشبو لگانا یہ بھی کیا ہوگا مسنون ہوگا کَمَافِلْ جُمْعَاتِ جیسے کس دن ہوتا ہے جمعہ میں ہوتا ہے جمعہ کے دن بھی لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے تو غسل کرنا اور خوشبو لگانا مسنون ہے تو یہاں بھی عید کے دن بھی لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے تو یہاں بھی غسل کرنا اور خوشبو لگانا مسنون ہوگا وَيَلْبَتُ أَحْسَنَ سِيَابِهِ اور آخ پہن لے اپنے سب سے عمدہ کپڑے سب سے اچھے کپڑے لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کَانَ لَهُ جُبَّتُ فَنَقٍ اَوْصُوفٍ يَلْبَتُهَا فِي الْأَعْيَادِ صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلائے کہ عید کے لئے جانے والا کیا کر لے اپنے سب سے اچھے کپڑے پہن لے اور دلیل ذکر کر رہے ہیں لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے کَانَ لَهُ جُبَّتُ فَنَقٍ آپ کا اتفانت کا جببہ تھا اَوْصُوفٍ يَعْونٍ کا يَلْبَسُهَا فِي الْأَعْيَادِ جس کو آپ پہنتے تھے عیدوں میں عید کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہنا کرتے تھے بھئی جببتُ فَنَقٍ فَنَقٍ بھئی یہ کہتے ہیں لومڑی کے مشابہ کوئی جانور ہے اور اس کی خال اور کوستین جو ہے وہ بڑی عمدہ ہوتی ہے بڑی عمدہ ہوتی ہے تو اس کا بنا ہوا ایک جببہ تھا اور حضور علیہ السلام اس کو عید کے موقع پر پہنتے تھے یا خون کا کوئی جببہ تھا اس کو حضور علیہ السلام عید کے موقع پر پہنتے تھے وَيُؤَدِّيَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ اس کا عصب ہی اسی پر ہے بھئی اَنْ يَتْعَمَا وَأَنْ يُؤَدِّيَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ اور مستحب ہے عید الفطر کے دن کہ وہ عید پڑھنے والا ادا کر دے صدقہ الفطری کس کو صدقہ ہے فطر کو ادا کر دے صدقہ فطر کے بارے میں آگے مفصل بابا رہا ہے وہاں تفصیل آ جائے گی یہ ادا کر دے اغناء للفقیری بھئی عید کی نماز کیلئے نکلنے سے پہلے کیا کر دے صدقہ فطر ادا کر دے اغناء للفقیری فقیر کو بے نیاز کرنے کے لئے محتاج کو بے پرواہ کرنے کے لئے لیتفرغ قلبہ لسولاتی تاکہ اس فقیر کا دل جو ہے وہ فارغ ہو جائے نماز کیلئے فقیر جو ہے وہ بچارہ تو کھانے پینے کی اور ضرورت کی طرف اس کی توجہ رہے گی لیکن جب اس کو صدقہ فطر مل جائے گا تو اب وہ ان چیزوں کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوگی اور کامل توجہ کے ساتھ وہ نماز ادا کر سکے گا بھئی تو یہ عید کی نماز کے لئے نکلنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے کم از کم صدقہ فطر بھئی افصان تو یہ ہے کہ عید کے دن سے پہلے ہی کم از کم ایک دو دن پہلے ہی انسان ادا کر دے وَيَتَوَجْهَا اِلَى الْمُصَلَّةِ اور متوجہ ہو جائے عیدگاہ کی طرف یعنی عیدگاہ کی طرف چل پڑے وَلَا يُكَبِّرُ عِنْدَ أَبِ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي تَرِيقِ الْمُصَلَّةِ وَعِنْدَهُمَا يُكَبِّرُ اعتباراً بِالْأَضْحَا وَلَا يُكَبِّرُ اور تکبیر نہ کہے یہاں یاد رکھنا بھئی دو روایتیں ہیں یہاں اختلاف ذکر ہو رہا ہے امام صاحب کا اور صاحبین کا بھئی عید الْأَضْحَا کے اندر تو بِلِ اتفاق جو شخص عید کی نماز پڑھنے جا رہا ہے کونسی عید میں؟ عید الْأَضْحَا میں وہ راستے میں چلتے ہوئے جاتے ہوئے تکبیر بلند آواز سے پڑھتا ہوا جائے بھئی مسنون یہ طریقہ ہے مسنون طریقہ بلند آواز کے ساتھ تکبیر کہتا ہوا جائے وہی تکبیر جو ان ایام تشریق میں پڑھی جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد تو یہ تکبیر انچی آواز سے پڑھتا ہوا جائے اب عید الفطر کے اندر جب نماز کے لئے انسان جا رہا ہے تو کیا اس وقت بھی یہ تکبیر پڑھی جائے گی انچی آواز سے یا نہیں پڑھی جائے گی تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس موقع پر نہیں پڑھی جائے گی تکبیر جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں جیسے عید العزہ کے اندر تکبیر پڑھی جاتی ہے جاتے ہوئے اسی طرح یہاں پر بھی تکبیر پڑھی جائے گی اور پھر اس میں بعض علماء نے لکھا کہ یہ اختلاف جو ہے یہ اختلاف کہ اصل تکبیر کے اندر ہی اختلاف ہے صاحبین فرماتے ہیں پڑھیں گے امام صاحب فرماتے ہیں بلکل پڑھنی ہی نہیں ہے اصل تکبیر میں ہی کیا ہے اختلاف لیکن زیادہ صحیح قول یہ ہے اصل تکبیر میں نہیں اختلاف صاحبین جیسے فرماتے ہیں وہ کہ یہ تکبیر پڑھی جائے گی راستے میں اسی طرح امام صاحب بھی یہی فرماتے ہیں کہ پڑھی جائے گی ہاں اختلاف صرف جہرن پڑھنے میں ہے کہ بلند آواز سے پڑھی جائے گی یا نہیں تو امام صاحب فرماتے ہیں بلند آواز سے نہیں بلکہ آہستہ آواز سے پڑھتا ہوا جائے گا جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں عید الازحار کے دین کی طرح جیسے اس دن بلند آواز سے پڑھی جاتی ہیں اس دن بھی کیا کرے گا یہ شخص بلند آواز سے تکبیرات کہتا ہوا جائے گا بھئی تفصیل سمجھ میں آگئی بھئی تو زیادہ صحیح قال یہ بھئی تو ولا یکبرو اے جہرن بھئی جہرن جہرن کی قید یہاں یاد رکھنا کہ ولا یکبرو اور تکبیر نہیں کہے گا یعنی بلند آواز سے عند ابی حنیفہ ترحمہ اللہ فی طریق المصلہ امام عاظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدی کی اجگاہ کے راستے میں یعنی بلند آواز سے تکبیرات نہیں کہے گا آہست آواز سے وَعِندَهُمَا يُكبرُ اَعْتِبَارًا بِالْعَضْحَى اور صاحبین کے نزدی تکبیر کہے گا یعنی اونچی آواز سے کہے گا کہ اعتبارًا بِالْعَضْحَى قیاس کرتے ہوئے عید الازحا پر بھئی وَلَهُ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّ الْأَفْلَ فِي سَنَائِ الْإِخْفَاءُ کہ اصل کیا ہے سنہ کے اندر اخفا ہے آہستہ آواز سے کہنا ہے دیکھا صاحبِ ہدایہ نے دلیل بھی کیا ذکر کر دی کہ پڑھنی نہیں ہے یا آہستہ پڑھنی ہے آہستہ پڑھنے کی دلیل ذکر کی تو امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّ الْأَفْلَ فِي سَنَائِ الْإِخْفَاءُ کہ سنہ کے اندر جو ہے اللہ کے حمد و سنہ میں اصل جو ہے اخفا ہے کہ پس تابع سے کی جائے وَشَرْعُ وَرَدَ بِهِ فِي الْعَضْحَا اور شریعت وارد ہوئی ہے یعنی اونچی آواز کے بارے میں فِي الْعَضْحَا عید الْعَضْحَا کے بارے میں شریعت میں صرف کس دن پڑھنے کے بارے کس دن اونچی تقبیرات کہنے کا حکم دیا گیا ہے صرف یعنی اونچی تقبیرات کے دن بھئی اور شریعت وارد ہوئی ہے عید الْعَضْحَا کے بارے میں لِأَنَّهُ يَوْمُ تَقْبِيرٍ اس لیے کیونکہ وہ تقبیر والا دن ہے بھئی ان دنوں میں کیا کیا جاتا ہے نمازوں کے بعد تقبیرات کہی جاتی ہیں تو وہ تقبیر والے دن ہیں وَلَا كَذَلِكَ الْفِطْرُ اور عید الْفِطْر کا دن اس طرح نہیں ہے بھئی دلیل سمجھ میں آگے بھئی یعنی ارحمت اللہ اور یہ بھی یاد رکھئے اس مسئلے کے اندر فتوہ امام صاحب کے قول پر ہے بھئی کہ عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے عید الْفِطْر کے دن تقبیرات جو ہیں وہ آہستہ آواز سے کہنی چاہیے بھئی آہستہ آواز سے اور چنانچہ چنانچہ صاحبِ ہدایہ نے بھی اسی کی طرف اشارہ کیا اور امام صاحب کی دلیل بعد میں ذکر کی بھئی اور صاحبین کی دلیل پہلے ذکر کی اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جو قول قوی ہوتا ہے صاحبِ ہدایہ اس کی دلیل بعد میں ذکر کرتے ہیں تاکہ یہ اس قول کی دلیل بھی ہو جائے اور دوسرے قول کا جواب بھی ہو جائے ان کی دلیل کا جواب بھی ہو جائے اور یہ بھی یاد رکھیے بھئی کہ عمومن جب امام صاحب ایک طرف ہوں اور صاحبین دوسری طرف ہوں کسی مسئلے میں تو تو پھر اس صورت میں بعض اوقات فقاہ صاحبین کے قول کو لیتے ہیں یا بعض اوقات کس کے قول کو لیتے ہیں امام صاحب کے قول کو اگرچہ اکثر اس میں بھی امام صاحب ہی کے قول کو لیا جاتا ہے اور جب امام صاحب کے ساتھ امام بیوسف رحم اللہ آ جائیں اور امام محمد دوسری طرف ہوں اور یا امام صاحب کے ساتھ امام محمد رحم اللہ آ جائیں اور صرف امام بیوسف رحم اللہ دوسری طرف ہوں تو پھر اس صورت میں جب امام صاحب اکیلے ہوتے تھے تو عمومن ان کے قول کو استیار کیا جاتا تھا اب ان کے ساتھ ایک اور بھی مل گئے تو اب اور زیادہ قوت آ جاتی ہے تو اس صورت میں بھی عمومن فتوہ انہی کے قول پر ہوتا ہے بھئی سمجھ میں ہے امام صاحب ہی کے قول پر کیونکہ وہ اکیلے تھے تو اس وقت ان کے قول کو قوت حاصل تھی تو اب ساتھ ایک اور شاگرد بھی مل گئے تو مزید قوت آ گئی ان کے قول کے اندر تو یہاں پر فتوہ امام صاحب کے قول پر ہے بھئی وَلَا يَتَنَفْلُ فِي الْمُصَلَّ قَبْلَ صَلَاتِ الْعِيدِ یاد رکھئے بھئی کہ عید والے دن عید والے دن عید کی نماز سے قبل نوافل وغیرہ پڑھنا مکروح ہے گھر پر پڑھنا بھی مکروح عیدگاہ کے اندر پڑھنا بھی مکروح ہے بھئی عیدگاہ کے اندر بھی اور نماز عید کے بعد اب نوافل پڑھ سکتے ہیں لیکن گھر وغیرہ پر پڑھ سکتے ہیں عیدگاہ میں پھر عید کی نماز کے بعد ہی نوافل وغیرہ پڑھنا مکروح ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلَا يَتَنَفْلُ فِي الْمُصَلَّ قَبْلَ صَلَاتِ الْعِيدِ اور نفل نہ پڑھے عیدگاہ کے اندر عید کی نماز سے پہلے دلیل کیا عشق کہتے ہیں لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يفعل ذلك معاہر سہی علی الصلاة اس لیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا باوجود آپ کے حریص ہونے کے علی الصلاة نماز پر باوجود اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پر بے انتہا حریص تھے لیکن آپ نے ایسا نہیں فرمایا کہ عید کی نماز سے پہلے یا عید کی نماز کے بعد وہاں نافل ادا فرمائے ہوں ثم قیل پھر کہا گیا ہے کہ القراحت فی المسلح خاصتا کہ قراحت صرف عیدگاہ کے اندر ہے یعنی عیدگاہ کے اندر نفلوں کا پڑھنا عید کی نماز سے پہلے یہ صرف عیدگاہ کے اندر پہلے پڑھنا مکروح ہے دھر میں پہلے پڑھنا مکروح نہیں یہ ایک قول ہے وقیل اور کہا گیا ہے فیہی وفی غیرہی عامتن کہ یہ قراحت عیدگاہ میں اور عیدگاہ کے علاوہ میں عام ہے یعنی ہر جگہ پر نفل پڑھنا مکروح ہے چاہے دھر پر پڑھے چاہے عیدگاہ میں سب مکروح ہیں دلیل کیا؟ کہتے ہیں لیان نَهُو صلی اللہ علیہ وسلم لم يفعل ہو اس لئے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا وَإِذَا حَلَّتِ الصَّلَاتُ بِرْتِفَاعِ الشَّمْسِ دَخَلَ وَقْتُهَا إِلَى الزَّوَالِ اور جب نماز حلال ہو جائے بِرْتِفَاعِ الشَّمْسِ سُورَجْكِ بُلَند ہو جانے کی وجہ سے دَخَلَ وَقْتُهَا تو ایسا کی نماز کا وقت داخل ہو گیا إِلَى الزَّوَالِ زَوَالِ تَك بھئی جب نماز حلال ہو جائے آپ پڑھ چکے ہیں بھئی کہ جب سورج طلوع ہو اس وقت نماز کا پڑھنا جائے نہیں ہے بھئی تو جب کچھ سورج جو ہے ایک دو نیزے بلند ہو جائے افق سے تو پھر اس کے بعد جو ہے ایسا کی نماز کا وقت شروع ہو گیا اور یہ وقت کب تک رہے گا زوال تک یعنی نصف النہار تک سورج ڈھلنے کے وقت تک اس کا وقت ہے اور اس وقت کے دوران ہی عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہے تو کہتے ہیں وَإِذَا حَلَّتِ الصَّلَةُ بِالتِفَاعِ الشَّمْسِ دَخَلَ وَقْتُهَا إِلَى الزَّوَالِ اور جب نماز حلال ہو جائے یعنی جائز ہو جائے بِالتِفَاعِ الشَّمْسِ سورج کے بلند ہو جانے کی وجہ سے کیونکہ جب تک ابھی سورج بلند نہیں اس وقت کو نماز پڑھنا جائز دینے تو داخلہ وقت ہوا تو داخل ہو جائے گا عید کی نماز کا وقت إِلَى الزَّوَالِ کب تک؟ زوال تک وَإِذَا حَلَّتِ الشَّمْسُ خَرَجَ وَقْتُهَا اور جس وقت سورج دھل جائے تو عید کی نماز کا وقت نکل جائے گا دلیل اس کی ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں لئے اَنَّا نَبِيَ صَلَّلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اس لئے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھا کرتے تھے اس حال میں کہ سورج جو ہے عَلَى قَيْدِ الرُّمْحِن قید اور صید دونوں طرح درست ہے یہ لفظ ہے قید بھی اور صید اور یہ کہتے ہیں مصافت اور فاصلے کو کہ حضور علیہ السلام عید کی نماز پڑھا کرتے تھے وَشَمْسُ عَلَى قَيْدِ الرُمْحِن اور رُمْحِن اس حال میں کہ سورج جو ہے ایک نیزے یا دو نیزوں کی مصافت پر ہوتا تھا یعنی خفق کے کنارے سے مشرق کے کنارے سے سورج ایک یا دو نیزوں کی بلندی پر ہوتا تھا اس وقت اب عید کی نماز ادافرمایا اثرتے تھے اور یہ تو تھا کہ اس وقت عید کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور کب تک رہتا ہے زوال تک تو زوال تک وقت رہنے کی کیا دلیل ہے وہ بھی ذکر کر رہے ہیں وَلَمَّا شَهِدُ بِالْهِلَالِ بَعْدَ الزَّوَالِ عَمَرَ بِالْقُرُوجِ عِلَى الْمُصَلَّى مِنَ الْغَدِي یہ وی بہت صحابہ کو ایک مرتبہ عید کا چاند نظر نہ آیا بادل وغیر آیا کسی وجہ سے تو اگلے دن پھر روزہ رکھا گیا روزہ رکھا گیا اور زوال کے بعد سورج ڈھلنے کے بعد کچھ سوار آئے اور مدینہ کے قریب کی بستیوں سے اور انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گواہی دی کہ ہم نے کل شام کو چاند دیکھا تھا انہوں نے گواہی دی تو حضور علیہ السلام نے سب کو روزہ کھولنے کا حکم دیا کیونکہ چاند پر جب گواہی آگئی معلوم ہوا چاند نظر آ چکا ہے تو یہ عید کا دن ہے لیکن چونکہ وہ زوال کے بعد آئے تھے تو اسی وقت عید کی نماز کے لیے نکلنے کا حکم نہیں دیا بلکہ عید کی نماز کے لیے اگلے دن صبح نکلنے کا حکم دیا تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ زوال کے بعد عید کی نماز کا وقت نہیں ہوتا ورنہ اگر زوال کے بعد بھی عید کی نماز کا وقت ہوتا تو حضور علیہ السلام اسی دن صحابہ کو نماز کے لیے نکلنے کا حکم دے دے تو آپ نے روزہ کھولنے کا تو حکم دے دیا لیکن عید کی نماز پڑھنے کے لئے اگلے دن نکلنے کا حکم دیا اسی کو بیان کر رہے ہیں وَلَمَّا شَهِدُوا بِالْحِلَالِ بَعْدَ الزَّوَالِ اور جب ان لوگوں نے گواہی دی چاند کی بَعْدَ الزَّوَالِ زَوالِ کے بعد یعنی سورج ڈھلنے کے بعد اَمَرَبِ الْخُرُوجِ الْمُصَلَّ مِنَ الْغَدِ تو حضور علیہ السلام نے نکلنے کا حکم دیا الَلْمُصَلَّ عیدگاہ کی طرح مِنَ الْغَدِ اگلے روز تو معلوم ہوا عید کی نماز کا وقت کب تک ہے زوال تک ہے ورنہ اسی دن حضور علیہ السلام نکلنے کا حکم دیتے وَيُصَلِّ الْإِمَامُ بِالنَّاسِ رَفْعَتَنِ يُكَبِّرُ فِي الْأُولَى لِلِفْتِتَاح آگے اب عید کی نماز کا طریقہ بیان فرما رہے ہیں عید کی نماز کا وقت بیان کر دیا اب عید کی نماز کا طریقہ بیان کر رہے ہیں یاد رکھئے بھئی عید کی نماز کا طریقہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نزدیک عید کی نماز میں چھ زائد تکبیریں ہیں چھ زائد تکبیریں ہیں تین پہلی رقعت میں اور تین دوسری رقعت میں یعنی جو اصل تکبیرات ہیں ان سے زائد ہیں چھے وے چھے وے اور یہ بھی واجب ہیں یہ تکبیریں بھی واجب ہیں بھئی واجب اور مقتصراً عید کی نماز کا طریقہ بیان کر دیتا ہوں سب سے پہلے تو یہ یاد رکھئے کہ عید کی نماز کے لیے جیسے آزان نہیں دی جاتی اسی طرح اس کے لیے اقامت بھی نہیں ہے تو یہ نہ ہو کبھی آپ عید کی نماز پڑھنے جائیں اور آگے کھڑے ہو کر اب نماز نہیں شروع کروا رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی پیچھے تکبیر کہے گا تو میں نماز شروع کروا ہوں گا جمعہ کے لیے آزان ہے تو اس کے لیے اقامت بھی ہے لیکن عید کی نماز میں آزان نہیں ہے تو اسی طرح اقامت بھی نہیں ہے تو پھر چنانچہ امام دو رکعتیں پڑھائے اور پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد سنا پڑھی جائے گی بھئی جو جیسے عام نماز میں سنا پڑھی جاتی ہے سبحانک اللہ مو بحمد کا اور سنا پڑھنے کے بعد پھر امام تکبیر کہے گا اور کانوں تک ہاتھ اٹھائے بھئی اور پھر تکبیر کہنے کے بعد ہاتھ باندھنے نہیں ہاتھ چھوڑ دے بھئی نیچے کھلے چھوڑ دے اور پھر اس کے بعد دوسری تکبیر کہی جائے گی اسی طریقے سے کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہوئے اور اس کے بعد بھی ہاتھوں کو نیچے لٹکا دیں گے اور پھر تیسری زائد تکبیر جو ہے جو اصل سے زائد ہے تیسری تکبیر کہی جائے گی اور اس کے بعد پھر ہاتھوں کو باندھ لیا جائے گا کیونکہ تین زائد واجب تکبیریں جو تھیں وہ گزر گئیں اب امام قیرات کرے گا اور ہر دو تکبیروں کے درمیان تین مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار فصل ہونا چاہیے بھئی تین مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار فصل ہونا چاہیے اور اس کے بعد پھر جو ہے قیرات ہوگی اور پھر پہلی رکعت مکمل ہو گئی اس کے بعد دوسری رکعت کے اندر قیرات کے بعد تین تکبیرات آئیں گی بھئی اور وہاں پر قیرات جب مکمل ہو جائے پھر اسی طرح تکبیر کہے گا امام دونوں کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہوئے اور پھر اس کے بعد ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دے گا اور پھر اگلی تکبیر کہی جائے گی اسی طریقے سے اس میں بھی ہاتھ اسی طرح اس کے بعد نہیں باندھنے پھر تیسری تکبیر کہی جائے گی اور تیسری تکبیر کے بعد اب چوتھی تکبیر کس کی آئے گی آگے رکع والی تو اس رکع والی تکبیر سے پہلے جب آخری تیسری تکبیر کہی اس کے بعد بھی ہاتھ نہیں باندھنے بھئی اس کے بعد بھی ہاتھ نہیں باندھنے ہاتھوں کو اسی طرح کھلا چھوڑ دینا ہے لڑکا دینا ہے اور پیچھے ذابطہ ذکر ہوا تھا کہ ہاتھ اس قیام کے اندر باندھے جاتے ہیں جس میں کوئی ذکر مسنون ہو جس میں کوئی ذکر مسنون ہو اس قیام کے اندر ہاتھ باندھے جاتے ہیں اور یہاں تیسری تکبیر کے بعد رکع کی تکبیر سے پہلے کوئی ذکر مسنون نہیں لہذا اس میں بھی ہاتھوں کو نہیں باندھا جائے گا بھئی طریقہ سمجھ میں آگیا بھئی تو یہ چھے واجب تکبیریں ہیں ہمارے نزدیک جو زائد ہیں چلیے یہیں پر یاد رکھئے بھئی کہ اگر کوئی شخص عید کی نماز میں دیر سے پہنچا وہ کیا کرے گا بھئی مثلا آپ پہنچے تو پہلی ہی راکات میں لیکن قیرات شروع ہو چکی ہے وہ تکبیریں گزر چکی ہیں تکبیریں تو یاد رکھئے گا بھئی یاد رکھئے گا کہ قیرات ہو رہی ہو آپ جب شامل ہو جا کر تو پہلے اسی طریقے کے مطابق تینوں تکبیریں کہہ لیجی ہوئے سمجھ میں آیا بھئی تو قیرات جاری ہو آپ تکبیریں کہہ لیں گے کیونکہ یہ تکبیرات واجب ہیں اور اگر آپ پہنچے کہ امام رکو میں جا چکا ہے تو اب اگر ممکن ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد آپ کو تکبیریں کہہ کر رکو میں شامل ہو سکتے ہیں تو پھر تو اسی وقت کہہ لے انسان لیکن اتنا وقت تو مشکلی ہوتا ہے کہ وہ تکبیرات کہہ سکے تو پھر اس صورت میں رکو میں چلے جائیں اور رکو کی تسبیحات کے بجائے پھر وہ تکبیرات کہہ لیجیے رکو کے اندر ہی بھئی سمجھ میں آیا بھئی رکو کے اندر ہی وہ کہہ لے اور پھر اس میں وہ ہاتھ اٹھانے وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے تو بس رکو کے اندر تکبیرات کہہ لے بھئی اور اگر پہلی رکعت نکل گئی ہے اور پھر جا کر آپ شامل ہوئے ہیں پھر جا کر شامل ہوئے ہیں تو آپ دوسری رکعت امام کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہیں اور وہ دوسری رکعت کے آخر میں تین تکبیرات کہے گا پھر وہ سلام پھیر دے گا اور آپ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے کیونکہ ایک رکعت آپ کی باقی ہے تو آپ تکبیرات کس موقع پر کہی جائیں گی بھئی کس موقع پر کہی جائیں گی آپ کی ترتیب کے اعتبار سے یہ دوسری رکعت ہے لیکن یہ اصل میں کونسی رکعت ہے آپ کی پہلی ہے کیونکہ وہ پہلی آپ کے رہ گئی تھی اسی کی عواب قضا کر رہے ہیں بھئی تو پہلی رکعت ہے اور پہلی رکعت میں تکبیرات کہاں پر آتی تھیں قیرات سے پہلے آتی تھیں لیکن یہاں قیرات سے پہلے نے تکبیرات کہنی بلکہ قیرات کے بعد ہی تکبیرات کہنی ہیں کس کے بعد؟ قیرات کے بعد ہی تکبیرات کہنی ہیں بھئی اس کے کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ کہ اگر قیرات سے پہلے آپ تکبیرات کہیں گے تو ساری تکبیرات اکٹھی ہو گئیں تین تکبیرات ہی پچھلی رکعت کے آخر میں اور تین آگئی اگلی کے شروع میں تو کیا ہو گئیں؟ اکٹھی ہو گئیں اور اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے کہ تکبیرات اکٹھی ہو جائیں دونوں رکعتوں والی دول کے درمیان میں کس کا فصل آتا ہے؟ قیرات کا فصل آتا ہے تو لہٰذا اب اس تین تکبیرات کو دوسری رکعت کے جو آپ کی پہلی ہے اس کے اسی طرح رکوع سے پہلی ہی آپ تین تکبیرات کہیں گے طریقہ سمجھ میں آ گیا بھئی اور اگر امام بھول جائے تکبیرات بھئی امام بھول جائے تو یاد رکھئے امام اگر بھول کر رکوع میں چلا گیا ہے تو رکوع کے اندر ہی وہ تکبیرات کہ لے بھئی رکوع کے اندر ہی اور اگر واپس آ جائے تو واپس بھی آ سکتا ہے اور اس سے اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی تو واپس آ کر بھی تکبیرات کہہ سکتا ہے طریقہ سمجھ میں آ گیا بھئی اب دیکھئے کتاب پر بھئی وَيُصَلِّ الْإِمَامُ بِالنَّاسِ رَقَاتَيْنِي اور امام لوگوں کو دو رکعتیں پڑھائے يُقَبِّرُ فِي الْاُولَى لِلِفْتِتَاحِ اور تکبیر کہے پہلی رکعت میں لِلِفْتِتَاحِ افتتا نماز کے شروع کرنے کے لئے یعنی تکبیر تحریمہ کہے وَسَلَا سَمْ بَعْدَحَا اور تین تکبیرات اس کے بعد کہے سُمَّ يَقْرَعُ الْفَاتِحَةَ وَسُورَةً پھر اس کے بعد امام جو ہے سورہ فاتحہ پڑھے اور کوئی سورت اس کے ساتھ پڑھے اس کے ساتھ کوئی سورت پڑھے بھئے وَيُقَبِّرُ تَقْبِیرَ تَنْيَرْقَعُ بِحَا قیرات کرنے کے بعد پھر تکبیر کہے امام اور يَرْقَعُ بِحَا اس کے ساتھ کیا کر لے يَرْقَعُ بِحَا اس کے ساتھ رکو کرے یعنی رکو کرتے ہوئے تکبیر کہے سُمَّ يَبْتَدِعُ فِرْرَقَعْتِسْثَانِیَتِ پھر امام شروع ہو دوسری رکعت کے اندر پھر امام دوسری رکعت میں شروع ہوگا بِالْقِرَاةِ کس کے ساتھ قیرات کے ساتھ دوسری رکعت میں شروع ہوگا یعنی وہاں قیرات پہلے آئے گی اور سُمَّ يُقَبِّرُ سَلَاسًا بَعْدَحَا پھر اس کے بعد تکبیر کہے تین مرتبہ اس قیرات کے بعد وَيُقَبِّرُ رَابِعَتَنِيَرْقَعُ بِحَا اور چوتھی تکبیر کہے اس حال میں کہ اس کے ساتھ کیا کرے گا رکو کرے گا یعنی رکو کرتے ہوئے چوتھی تکبیر کہے گا رکو میں جاتے ہوئے وَهَذَا قَوْلُ بِنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَا اور یہ قول ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ سمجھ میں آگیا بھئی شروع میں کیا کرے گا تکبیر تحریمہ کہے گا اس کے بعد تین تکبیرات کہے گا امام اور پھر اس کے بعد قیرات کرے گا اور دوسری رکعت کے اندر پہلے قیرات کرے گا فاتحہ اور صورت ملائے گا اور پھر اس کے بعد تین تکبیرات کہے گا اور پھر چوتھی تکبیر کہتے ہوئے کس میں چلا جائے گا رکو میں چلا جائے گا وَهَذَا قَوْلُ بِنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَا اور یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے وَهُوَ قَوْلُنَا اور یہی ہمارا بھی قول ہے احناس بھی اسی کے قائل ہیں انہوں نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے وَقَالَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَا عَنْهُمَا يُكَبِّرُ فِي الْأُولَى لِلْإِقْتِتَاحِ وَخَمْسًا بَعْدَهَا اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پہلی رقعت میں ایک تکبیر کہے گا لِلْإِقْتِتَاحِ نماز شروع کرنے کے لئے یعنی تکبیرِ تحریمہ وَخَمْسًا بَعْدَهَا اور اس کے بعد پانچ تکبیرات کہے گا وَفِي الصَّانِيَةِ يُكَبِّرُ خَمْسًا سُمَّ يَقْرَو اور دوسری رقعت میں بھی پانچ تکبیرات کہے گا سُمَّ يَقْرَو پھر کیا کرے گا ملوم دوسری رقعت میں بھی پانچ پہلے کہنی ہے اور قرات اس کے بعد وَفِي روایتِن يُكَبِّرُ اَرْبَعَن اور ایک روایت یہ ہے کہ دوسری رقعت میں چار مرتبہ تکبیرات کہے گا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے جو روایت آئی ان کے مطابق زائد تکبیرات جو ہیں وہ پہلے رقعت میں پانچ اور دوسری رقعت میں ایک روایت کے مطابق پانچ اور دوسری روایت کے مطابق چار تو زائد تکبیرات کتنی ہوئیں کل کل نماز میں پانچ اور پانچ دس یا پانچ اور چار نو تو ان کے قول کے مطابق ان کے روایت کے مطابق عید کے نماز میں دس یا نو زائد تکبیرات ہیں زائد تکبیرات ہیں وَظَهَرَ عَمَلُ الْعَامَةِ الْيَوْمَ بِقَوْلِ اِبْنِ عَبَّاسِ رضی اللہ تعالی عنہما لِأَمْرِ بَنِيهِ الْخُلَفَائِ بھئی بھئی صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں زہرَ الْعَمَلُ الْعَامَةِ الْيَوْمَا آج بھئی الْيَوْمَا آج یعنی آج کل عام لوگوں کا عمل ظاہر ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے قول پر آج کل عام لوگ کس پر عمل کرتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے قول پر یہ صاحبِ ہدایہ جو جس علاقے میں تھے وہاں پر ان کے زمانے میں عموماً کس پر عمل ہوتا تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے قول پر سمجھ میں آیا بھئی تو وہ نو یا دس زائد تکبیرات کہی جاتی تھیں اور اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں صاحبِ ہدایہ کہتے ہیں وَظَهَرَ عَمَلُ الْعَامَةِ الْيَوْمَ بِقَوْلِ ابنِ عباسٍ اور ظاہر ہوا ہے عام لوگوں کا عمل آج کل بھی قول ابن عباس حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہوں کے قول پر لِأَمْرِ بَنِيهِ بوجہ ان کے بیٹوں کے حکم کے الخلفاء یعنی خلفاء جو ہیں یا رحمت اللہ بھئی آپ جانتے ہیں عباسی خلفاء کا زمانہ کافی طویل عرصے تک ان کی حکومت رہی اور تو یہ عباسِ خلفاء چونکہ یہ انہی کی اولاد میں سے تھے تو یہ حکم کرتے تھے اپنے دادا کے قول پر عمل کرنے کا لوگوں کو کیا حکم کرتے تھے اپنے دادا یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے قول پر عمل کرنے کا حکم دیتے تھے تو چونکہ حکومت ان کی تھی حکم خلیفہ کا ہوتا تھا اس لئے یہی طریقہ رائج ہوا شائع ہوا اور صاحبِ ہدایہ کے زمانے میں بھی اسی طریقے پر عمل تھا بھئی صاحبِ ہدایہ کے حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ جو ہیں انہوں نے عید کی نماز پڑھائی بھئی تو انہوں نے بھی حضرت اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے طریقے پر عمل کیا بھئی ان کے طریقے پر اگرچہ احناف کا اور ان کا اپنا مذہب کیا تھا چھے زائد لیکن انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے قول پر عمل کیا وجہ اس کی یہ کہ ان کے پیچھے خلیفہ خود موجود تھا حارون الرشید وہ بھی ان کی اختیدام ان کی امامت میں نماز عید ادا کر رہا تھا اور ان کا حکم یہی تھا کہ کونسی طریقے کو اختیار کیا جائے حضرت اللہ ابن عباس انہوں نے اس طریقے کے مطابق کی عمل کیا اور اسی طرح امام محمد رحم اللہ سے بھی یہی روایت ہے اور میں پہلے بیان کر چکا ہوں یہ سب مسنون طریقے ہیں یہ حادیث سے ثابت ہیں روایات سے صحابہ خود ذکر کرتے ہیں البتہ ہمارے نزدیک بہتر یہ زائد تکبیروں والی صورت ہے اس کو ہم نے ترجیح دی جبکہ وہ کس کو ترجیح دیتے ہیں نو یا دس زائد تکبیرات والی روایت کو ترجیح دیتے ہیں تو بہرحال یہ سب سنن طریقے ہیں بھئی تو کہتے ہیں لعمری بنی ہی بوجہ ان کے بیٹوں کے حکم کے ان کے بیٹوں کے حکم کی وجہ سے الخلفاء یعنی کے خلفاء تو ان کے بیٹے جو خلفاء ہیں ان کے حکم کی وجہ سے آج کل کہتے ہیں عام لوگوں کا عمل جو ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول پر ظاہر ہوا ہے فَأَمَلْ مَذْهَبُ فَالْقَوْلُ الْأَوْوَلُ باقی مذہب جو ہے المذہب الفلام آیا بھئی مذہب الاحنافی جو احناف کا مذہب ہے تو فَالْقَوْلُ الْأَوْوَلُ وہ پہلا قول ہے جو کس کے اندر آیا مطن کے اندر آگیا اور کونسا قول ہے حضرت ابن مصعود رضی کے اچھے تطبیریں ہوں گی اور ایک دلیل تو ذکر کر دی ایک دلیل تو ذکر کر دی کہ ہمارے نزدیک اچھے تطبیرات ہوں گی اور اس کی وجہ کیا حضرت ابن مصعود رضی اللہ عنہ سے یہی روایت ہے تو ایک نقلی دلیل بھی ذکر کر دی اب آگے عقلی دلیل بھی صاحبِ ہدایہ ذکر کر رہے ہیں بھئی کہتے ہیں لِأَنَّ تَكْبِيرَ وَرَفْعَ الْأَيْدِ خِلَافُ الْمَعْهُودِ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ تکبیر کہنا اور ہاتھوں کا اٹھانا خِلَافُ الْمَعْهُودِ یہ معلوم اور متعین طریقے کے خلاف ہے بھئی تو صاحبِ ہدایہ عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں بھئی دیکھئے ہم عید کی نماز کے اندر ہاتھ اٹھاتے ہیں اور تکبیرات کہتے ہیں حالانکہ عام نمازوں کے اندر اس طرح نہیں ہیں تو یہ نمازوں کا جو معلوم اور متعین طریقہ ہے جیسے ہم عام نمازیں پڑھتے ہیں ان کے خلاف ہے یہ تکبیرات کا کہنا اور ہاتھوں کا اٹھانا اس کے خلاف ہے لہٰذا بہتر اس میں یہ ہے کہ کم تکبیرات والی صورت کو اختیار کیا جائے کم تکبیرات والی صورت کو اختیار کرنا بہتر ہے کیونکہ یہ نئی چیز ہے عام نمازوں میں نہیں ہوتی تو ہم نے جو روایتی حضرت عبداللہ علیہ مصعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کے مطابق کی پی ہیں تکبیرات چھے ہیں زائد اور حضرت عبداللہ علیہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق نو ہیں تو اس نو میں بھی چھے آگئیں یا نہیں آگئیں چھے آگئیں اور تین یا چار کیا ہیں وہ زائد ہیں معلومت چھے تو یقینی ہیں چھے کیونکہ یہ حضرت عبداللہ علیہ مصعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے اور حضرت عبداللہ علیہ نے اب باقی تو یہ چھے تو ہیں یقینی باقی اوپر والی زائد جو ہیں وہ یقینی نہیں ان میں شک آگیا کیونکہ ایک روایت بعض روایات میں ہیں بعض میں ان کا ذکار نہیں ہے تو ہم نے یقینی والی یقین والی صورت کو اختیار کر لیا کیونکہ یقین پر عمل کرنا بہتر ہے بھئی صورت سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں لِأَنَّ تَكْبِيرَ وَرَفْعَ الْأَيْدِ خِلَافُ الْمَعْهُودِ اسی کیونکہ تکبیر کہنا یعنی بلند آواز سے وَرَفْعُ الْأَيْدِ اور ہاتھوں کا اٹھانا خِلَافُ الْمَعْهُودِ یہ معلوم طریقے کے خلاف ہے فَكَانَ الْأَخْضُ بِالْاقَلِ تو اقل قول کو لے لینا جس میں کم کا ذکر ہے اس قول کو لے لینا اولا یہ زیادہ بہتر ہے سمجھ تکبیرات من اعلام الدین حَتَّى يُجْحَرَ بِحَا پھر یہ جو تکبیرات ہیں یہ دین کی علامتوں میں سے ہیں حَتَّى يُجْحَرَ بِحَا یہاں تک ان کے ساتھ جہر کیا جاتا ہے کیا کیا جاتا ہے یہ جو تکبیرات ہیں یہ دین کی علامتوں میں سے ہیں یہاں تک ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے جہر کیا جاتا ہے بلند آواز سے کہا جاتا ہے تاکہ سب کو پتا چل جائے سب کو پتا چل جائے آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب یہ انسان تکبیر تحریمہ کہتا ہے تو ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اگر آپ غور کریں ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے تو ہاتھ آپ کے پہلے سامنے آتے ہیں اور پھر سامنے سے ہوتے ہوئے کانوں کی طرف جاتے ہیں گویا جلدی میں کریں تو یوں ہی صورت بنتی ہے جیسے انسان کسی چیز کو پشت کی جانب پھینک رہا ہو پیچھے کی جانب کسی چیز کو پھینک رہا ہو تو تکبیر کے اندر بھی جب کانوں تک ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں تو دراصل یہ نمازی ساری دنیا کو اٹھا کر اپنی پشت کی طرف پھینک لیتا ہے اور پھر اللہ اکبر کہہ کر اللہ کی تعظیم اور عظمت بیان کرتا ہے اور اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے بھئی تو لہٰذا یہ جب تکبیر کے اندر ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہ دین کے علامتوں میں سے ہے اور اسی وجہ سے اس کے اونچہ پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ اونچہ پڑھو ساکھے سب کو پتا چل جائے تو اصل ان کے اندر یہ ہے کہ ان کو اکٹھا ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے اکٹھا ہونا چاہیے ان تکبیرات کو اکٹھے ہونا چاہیے کس کے ساتھ اس کو ملائیں اکٹھا کریں تو پہلی رقعت میں ایک تکبیر بلکل نماز کے شروع میں آئی تکبیر تحریمہ اور ایک تکبیر اسی قیام کے آخر میں آئی گی جب کیا کرے گا انسان رقوع کرے گا تو اب کس تکبیر کے ساتھ اس کو ملائے جائے کیونکہ ان کو اکٹھا ہونا چاہیے یہ دین کا اعلان ہو رہا ہے اللہ کی عظمت بیان کی جا رہی ہے اونچی آواز میں تاکہ سب کو پتا چل جائے بار بار تکبیر کا تکبیر کہی جا رہی ہے تو ان کو اکٹھا ہونا چاہیے اب اکٹھی ہونی ہے اکٹھی کرنی ہے تو کس کے ساتھ اکٹھا کریں شروع میں ایک تکبیر ہے وہ تکبیر تحریمہ ہے اسی قیام کے آخر میں کونسی تکبیر ہے رقوع علی تکبیر ہے تو کہتے ہیں پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہونی چاہیے کس کے ساتھ ہونی چاہیے یہ تکبیر تکبیر تحریمہ کے ساتھ کیوں کہتے ہیں اسی ہے کیونکہ تکبیر تحریمہ شرائط سالات میں سے ہے یہ فرض ہے یہ کیا ہے فرض ہے اور رقوع علی تکبیر وہ تو سنت ہے تو قوت کس کو حاصل ہے تکبیر تخریمہ کو حاصل ہے کہ وہ فرض ہے اور نیز وہ مقدم بھی ہے جبکہ رکو والی تکبیر مؤخر ہے تو لہذا اس کو فرض ہونے کی قوت بھی حاصل اور مقدم ہونے کی قوت بھی حاصل ہے لہذا اس کے ساتھ پہلی رکعت میں تکبیرات ہونی چاہیے اسی لئے قیرات سے پہلے پہلی رکعت میں تینوں تکبیرات کہی جاتی ہیں دلیل سمجھ میں آ رہی ہے بھئی پہلی رکعت میں قیرات سے پہلے کس کے ساتھ تکبیر تخریمہ کے ساتھ تین تکبیرات کہی جاتی ہیں اور دوسری رکعت میں دوسری رکعت میں دوسری رکعت میں تو تکبیر تخریمہ ہے ہی نہیں صرف کونسی تکبیر ہے رکو والی ہے سمجھے ہیں تو جو پچھلی تھی وہ تو ہم سجدے سے اٹھتے ہوئے کہہ رہے تھے قیام کی حالت میں تو نہیں تھی وہ تکبیر تو دوسری تکبیر میں صرف ایک تکبیر ہے اور وہ رکو والی ہے تو لہٰذا اس کے ساتھ پھر ملا کر تین کہہ دیں گے بھئی ترتیب سمجھ میں آگئے یہ تھی عقلی دلیل بھئی اور نقلی دلیل وہ حدیث بھئی گزر گئی جو تو کہتے ہیں اور ہاتھوں کا اٹھانا یہ متعین طریقے معلوم طریقے کے خلاف ہے فَكَانَ الْأَخْضُ بِالْأَقَلْ لِأَوْلَا تو اقل والے قول کو لینا یہ بہتر ہے سمت تکبیرات من اعلام الدین حتی یجھرہ بھی پھر یہ تکبیرات دین کی علامتوں میں سے ہیں یہاں تک کہ ان کے ساتھ جہر کیا جاتا ہے یعنی انچی آواز سے کہی جاتی ہیں فَكَانَ الْأَصْلُ فِيهَا الْجَمْعُ تو ان کے اندر اصل جو ہے وہ جمع کرنا ہے کہ ان کو کیا ہونا چاہیے اکٹھا ہونا چاہیے وَفِرْ رَقَاتِ الْأُولَى يَجِبُ الْحَاقُهَا بِتَكْبِیرَةِ الْإِفْتِتَاحِ تو پہلی رقعت میں واجب ہے ان کو ملانا بِتَكْبِیرَةِ الْإِفْتِتَاحِ افتتا والی تکبیر یعنی تکبیرِ تحریمہ کے ساتھ لِقُوَتِهَا بَوَجَهِ اس کے قوی ہونے کہ من حیث الفرضیت والسبقی فرض ہونے اور مقدم ہونے کی حیثیت سے اس کو قوت حاصل ہے فرض بھی ہے اور مقدم بھی ہے وَفِسْثَانِيَةِ اور دوسری رقعت میں لَمْ يُوجَدْ إِلَّا تَكْبِیرَةُ الْرُقُوعِ وہاں تو رقوع ولی تکبیر کے علاوہ اور تکبیر پائی ہی نہیں جاتی فَوَجَبَ ظَمُّ إِلَيْهَا تو واجب ہوا اس کے ساتھ ملانا صاحبِ ہدایہ عقلی دلیل ذکر کر رہے تھے کہ تکبیرات کو کس مقام پر ہونا چاہیے ایتنی نمازوں میں تو بتلایا تھا فَأَمَّ الْمَذْحَبُ فَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ باقی مذہب جو ہے یعنی ہمارا مذہب احناف کا مذہب وہ قول اول ہی ہے کہ چھ زائد تکبیریں کہی جائیں گی ایت کی نماز میں لِأَنَّ التَّكْبِیرَ وَرَفْعَ الْأَيْدِ خِلَافُ الْمَعْهُودِ اس لی کیونکہ تکبیر کہنا اور ہاتھوں کا اٹھانا یہ معلوم طریقے کے خلاف ہے بھئی ہم نمازوں کے اندر تو تکبیرات نہیں کہی جاتی ہیں فَقَانَ الْأَخْضُ بِالْأَقَلِّ أَوْلَ تو عقل کو لے لینا کم ولی صورت کو استیار کر لینا اولا یہ بہتر ہے کیونکہ کم یقینی ہیں بھئی یقینی پھر یہ تکبیرات جو ہیں مِنْ اَعْلَامِ الدِّنِي یہ دین کی علامتوں میں سے ہے حَتَّى يُجْحَرَ بِحَا یہاں تک ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے جہر کیا جاتا ہے اونچھی آواز سے کہا جاتا ہے اللہ کی عظمت بیان کی جاتی ہے اور اپنے مومن ہونے کا اعلان کیا جاتا ہے بھئی تو یہ کیا ہے دین کی علامتوں میں سے ہے فَقَانَ الْأَفْلُ فِيهَا الْجَمْعَ تو اصل ان کے اندر کیا ہوگا جمع کرنا ہوگا اصل ان کے اندر جمع کرنا ہوگا کیونکہ ایک جنس کی ہیں کیا ہیں یہ ایک جنس کی ہیں تو ان کو اکٹھا ہونا چاہیے بھئی ایک جنس کی ہیں سب تکبیرات ہی ہیں تو ان کو اکٹھا ہونا چاہیے یعنی شروع میں جو تکبیر تحریمہ آ رہی ہے یا قیام کے آخر میں جو رکو والی تکبیر آ رہی ہے ان میں سے کسی اے کے ساتھ ان کو اکٹھا ہونا چاہیے کیونکہ وہ بھی تکبیر اور یہ بھی کیا ہے تکبیر ہے تو ایک ہی جنس کی ہیں ایک ہی چیز ہیں لہٰذا ان کو اکٹھا ہونا چاہیے بھئی اکٹھا ہونا چاہیے اور پھر اس کو پہلی رکعت کے اندر تکبیر تحریمہ کے بعد یہ ہوگی بھئی کس کے بعد ہوگی تکبیر تحریمہ کے بعد یہ تکبیرات کہی جائیں گی اس کیونکہ تکبیر تحریمہ جو ہے اس کو قوت حاصل ہے اس حیثیت سے کہ وہ فرض ہے وہ شرائط نماز میں سے ہے تو وہ فرض ہے اور نیز وہ مقدم ہے تو فرض ہونے کی وجہ سے بھی اس کو قوت حاصل اور مقدم ہونے کی وجہ سے بھی اس کو قوت حاصل ہے تو لہٰذا اس کے ساتھ ملائیں گے بھئی پہلی راکات کے اندر تکبیرات اور دوسری راکات کے اندر تو صرف رکو والی تکبیر ہے دوسری راکات میں صرف رکو والی تکبیر ہے قیام کے اندر جبکہ شروع میں کوئی تکبیر نہیں وہ تکبیر تحریمہ تو پہلی راکات میں تھی اور دوسری راکات میں شروع میں کوئی تکبیر نہیں وہ جو تکبیر ہے وہ تو سجدے سے ہم اٹھتے ہوئے کہتے ہیں قیام کے حالت میں نہیں ہے تو قیام کے حالت میں صرف یہی تکبیر ہے جس میں تکبیر کہتے ہوئے انسان رکو میں جاتا ہے تو جب کوئی اور تکبیر نہیں تو وہاں پر اور کوئی مقابل اور مضاحم بھی نہیں ہے تو اسی تکبیر کے ساتھ یعنی رکو والی تکبیر کے ساتھ ان زائد تکبیرات کو ملائے جائے گا دلیل سمجھ میں آئی بھائی کہ ان کے محل کی ایک دلیل تو وہ نقلی دلیل کو گزر گئی وہ حدیث عزداللہ ابن محسود رضی اللہ عنہ کی اور عقلی دلیل کیا ہوئی کہ یہ سب تکبیرات ہیں چونکہ اور یہ ایک جنس کی ہیں اور ایک جنس کی چیزوں کو کیا ہونا چاہیے اکٹھا ہونا چاہیے تو لہٰذا اس کو بھی ان زائد تکبیروں کو بھی نماز کی ان اصل تکبیروں کے ساتھ زائد تو یہ والی جو چھ زائد ہیں تین اے پہلی رکعت میں اور تین دوسری یہ ہیں زائد اور کچھ کیا ہیں اصلی ہیں نماز کی ایک تکبیر تحریمہ اور دوسری دو رکو والی پہلی رکعت میں ایک رکو کی تکبیر اور دوسری رکعت میں بھی ایک رکو والی تکبیر تو یہ نماز یہ اصلی تکبیرات ہیں اور باقی تین تین جو آئیں گی ہر رکعت میں وہ زائد ہیں لیکن ہیں یہ ایک ہی جنس کی تو ان کو کیا ہونا چاہیے اکٹھا ہونا چاہیے اکٹھا ہونا چاہیے اور پہلی رکعت کے اندر قیام والی تکبیر تحریمہ بھی ہے اور رکو والی تکبیر بھی ہے اور دوسری رکعت میں صرف قیام کے اندر رکو والی تقبیر ہے اور کوئی تقبیر نہیں تو پہلی رکعت میں تقبیر تحریمہ ہے ایک طرف تو دوسری طرف رکو والی تقبیر ہے تو ان میں تقابل ہے مضاحمت ہے لیکن پھر کس کو ترجیح دی جائے گی تقبیر تحریمہ کو ترجیح مل جائے گی کیونکہ تقبیر تحریمہ کو ترجیح دی جائے گی کیونکہ وہ فرض بھی ہے اور مقدم بھی ہے تو تقبیر تحریمہ کے ساتھ ان تین زائد تکبیرات کو ملائیں گے اور اس کے بعد کہیں گے قیرات سے پہلے ہی جبکہ دوسری راکات میں تو صرف رکوع والی اصلی تکبیر ہے شروع میں تکبیر نہیں تو پھر اسی کے ساتھ ملائے جائے گا ان زائد تکبیرات کو یعنی قیرات کے بعد کہا جائے گا دلیل سمجھ میں آگئی تو یہ معنی ہے فَقَانَ الْأَصْلُ فِيهَ الْجَمْعَةُ تو اصل ان کے اندر کیا ہے جمع کرنا ہے اچھا تو یہ معنی ہوا فَقَانَ الْأَصْلُ فِيهَ الْجَمْعَةُ تو اصل ان کے اندر جمع کرنا ہے وَفِرْ رَقَعْتِ الْأُولَى يَجِبُ الْحَاقُهَا بِتَكْبِيرَةِ الْافْتِتَاحِ اور پہلی رقعت میں واجب ہے ان کا ملانا افتتا والی تدبیر یعنی تدبیر تحریمہ کے ساتھ لِقُوَتِهَا بَوَجَئِ اس کے قوی ہونے کے کہ وہ قوی ہے مِنْ حَيْثُ الْفَرْضِيَّةِ وَالْصَبْقِ فرض ہونے اور مقدم ہونے کے حیثیت سے کہ وہ فرض بھی ہے اور مقدم بھی ہے وَفِثْثَانِيَةِ لَمْ يُجَدْ إِلَّا تَكْبِيرَةُ الْرُقُوعِ اور دوسری رقعت میں تو نہیں پائی جاتی سوائے تدبیرِ رُقُوع کے وہاں وہی ایک تدبیر ہے فَوَجَبَ الزَّمُّ إِلَيْهَا تو اس کے ساتھ ملانا واجب ہوگا بھئی اللہ اخذ بقول ابن عباس اللہ انہو حمل المروی کلہو على الزوائد فصارت التکبیرات عندہو خمسہ عشر اور ستہ عشر والشافعی رحمہ اللہ اخذ بقول ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور امام شافر اللہ نے حلط عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے قول کو لیا ہے اللہ انہو حمل المروی کلہو مگر یہ کہ انہوں نے محمول کیا ہے ان تمام تکبیرات کو جو روایت کی گئی ہیں عَلَ الزوائد کس پر زوائد پر فصارت التکبیرات عندہو خمسہ عشر اور ستہ عشر تو تکبیرات ان کے نزدیک پندرہ یا سولہ ہو گئیں تو ان کے نزدیک کتنی تکبیرات ہیں پندرہ یا سولہ ہیں بھئی اس جگہ کو اچھی طرح سمجھ لیجئے بھئی تو امام شاخی رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے قول کو اختیار کیا مگر انہوں نے روایت کی ہوئی تمام تکبیرات کو محمول کیا ہے زوائد پر زوائد پر بھئی دیکھئے ہمارے نزدیک زائد واجب تکبیرات کتنی ہیں چھے ہیں اور افلی تین ہیں افلی تین ہیں کس طرح افلی تین ہیں ایک تکبیر تحریمہ ایک رکو والی تکبیر دو ہو گئیں اور دوسری رکعت میں بھی رکو والی تکبیر کتنی ہو گئیں تین تو قیام کی حالت میں کتنی تکبیرات ہو گئیں تین افلی اور چھے زائد تین افلی کونسی ایک تکبیر تحریمہ اور دو تکبیریں رکو والی تین ہوئیں افلی اور چھے ہوئیں زائد تو روایات میں اسی طرح آتا ہے اور نو کا ذکر ملتا ہے نو کا ذکر ملتا ہے روایات میں تو اس نو کے اندر معلوم ہوا چھے زوائد ہیں اور تین تکبیرات کیا ہیں اصلی ہیں جبکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے قول کے مطابق ایک روایت کے مطابق زائد تکبیرات ہیں دس اور ایک روایت کے مطابق زائد تکبیرات کتنی ہیں نو اور اس کے ساتھ اصلی ملائیں اصلی کتنی ہیں تین ہیں تو دس اور تین کتنی ہو گئیں تیرا اور دوسری روایت ہے زائد نو ہیں تو نو اور تین کتنی ہو گئیں بارہ تو ان سے روایات کے اندر یہ ذکر ملتا ہے کہ عید کی تکبیرات بارہ یا تیرا ہیں بارہ یا تیرا ہیں تو یہ بارہ اور تیرا اس میں کچھ اصلی ہیں اور کچھ زائد ہیں تین اس میں اصلی ہیں اور باقی زائد ہیں تو امام شافر رہو اللہ نے یہ جو روایات کے اندر بارہ یا تیرا تکبیرات کا ذکر آیا اب اس کے اندر تین تو تھی اصلی اور باقی کیا تھی زائد لیکن امام شافر رہو اللہ نے ان سب کو محمول کیا زائد تکبیرات پر کس پر زائد تکبیرات پر تو ایک روایت کے مطابق زائد تکبیرات کتنی ہوئیں بارہ اور دوسری کے مطابق تیرہ بارہ کے ساتھ تین اصلی ملائیں کتنی ہو جائیں گی اب پندرہ ہو جائیں گی کیونکہ یہ ساری تو زائد ہیں اور تین اصلی ہیں تو کتنی ہو جائیں گی پندرہ اور اگر تیرہ والی روایت کو لیتے ہیں تو تیرہ کے ساتھ وہ ساری انہوں نے کا زائد ہیں تو تین اصلی ملائیں کتنی ہو جائیں گی سولہ ہو جائیں گی یہ معنی ہے فسارت کے امام شافر اللہ نے حضرت عبداللہ عباس رضی اللہ عنہ کی قول کو لیا مگر انہوں نے محمول کیا ہے وہ جو روایت کی گئی ہیں تکبیرات ان سب کو زائد تکبیرات پر فسارت تکبیرات عندہ خمس ستہ تکبیرات ان کی نزدیک پندرہ یا سولہ ہو گئیں یہاں تک بات سمجھ میں آگئے تو یہ صاحب ہدایہ نے ذکر فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مطابق پہلی رقعت میں پانچ تکبیرات ہوں گی زائد اور دوسری رقعت میں پانچ ہوں گی یا چار ہوں گی دونوں طرح کی روایات آتی ہیں اسی طرح یاد رکھئے بعض روایات کے اندر پہلی رقعت میں سات تکبیرات زائد تکبیرات کا بھی ذکر ملتا ہے اور بعض کتابوں کے اندر امام شافیر یہی مذہب لکھا گیا ہے کہ ان کے نزدیک پہلی رقعت میں سات تکبیرات زائد ہوں گی اور دوسری رقعت میں پانچ تکبیرات زائد ہوں گی تو کتنی ہو گئیں بارہ ہو گئیں اور تین اصلی کتنی ہو گئیں پندرہ تو اس کے مطابق پھر ان کے عید کے نماز میں کل کتنی تکبیرات ہوئیں تو ان کے نزدیک پندرہ اور ہمارے نزدیک کتنی ہیں نو ہمارے نو ان نو میں سے تفصیل یہ ہے کہ چھے زائد ہیں اور تین اصلی ہیں تو ہمارا اور یہ یوں کہیں حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول کے اندر دو چیزوں میں اختلاف آیا ایک تو تکبیرات کی تعداد میں اختلاف آ گیا تکبیرات کی تعداد میں اور نیز دوسرا اختلاف جو آیا وہ محل تکبیر کے اندر بھی اختلاف آ گیا کہ کس مقام پر تکبیر کہنی ہے ہمارے نزدیک پہلی رقعت میں پہلے ہوں گی قرآن سے اور دوسری رقعت میں قرآن کے بعد ہوں گی جبکہ ان کے نزدیک دونوں رقعت وں میں قرآن سے پہلے ہی ہوں گی بھئی اور دونوں ہاتھ اٹھائے دونوں ہاتھ اٹھائے نماز پڑھنے والا فی تکبیرات العیدین عید کی تکبیرات میں ارادہ کیا اس کے ذریعے صاحب خدوری نے وہ جو رقوع کی تکبیر کے علاوہ تکبیرات ہیں ان کا صاحب خدوری فرمار اور نماز پڑھنے والا دونوں ہاتھ اٹھائے گا عید کی تکبیروں میں صاحب ہدایت تشریح کر رہے ہیں کہ عید کی تکبیروں میں ہاتھ اٹھانے کا معنی یہ وہ جو زوائد ہیں صرف ان میں ہاتھ اٹھائے گا رقوع تکبیر کے علاوہ اس میں ہاتھ نہیں اٹھائے گا بھئے ارادہ کیا صاحب خدوری نے اس کے ذریعے ان تکبیروں کا جو رقوع کی تکبیر کے علاوہ ہیں لقو لہی صلی اللہ علیہ وآلہ لا ترفع الائید الا فی سبع مواطنہ بوجہ حضور علیہ السلام کے قول کے آپ فرماتے ہیں کہ ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے مگر سات جگہوں کے اندر وزا کر من جملت تکبیرات الاعیاد اور ان کے مجموعے میں سے حضور علیہ السلام نے عید کی تکبیروں کو بھی ذکر فرما یا جل سات جگہوں میں ہاتھ جو زائد تکبیرات ہیں ان میں ہاتھ اٹھائے جائیں گے اور امام ابو یوسف رحم اللہ سے روایت ہے کہ نماز پڑھنے والا ہاتھوں کو نہیں اٹھائے گا ان تکبیرات میں اور دلیل ان کے خلاف وہ حدیث ہے جس کو ہم نے روایت کر دیا کون سی حدیث یہ جو ابی گزری کہ حضور علیہ السلام نے سات جگہ پر ہاتھ اٹھائے جائیں گے اور ان میں ایزین کی تکبیرات کا بھی ذکر فرما یوسف صاحب قدوری فرماتے اور امام خطبہ دے گا بعد نماز کے بعد خطبہ تینی دو خطبے اسی کے ساتھ وارد ہوئی ہے مشہور نقل یعنی مشہور طریقے پر یہی منقول ہے مشہور طریقے پر یہی منقول ہے کہ امام کتنے خطبے دے گا دو خطبے دے گا یاد رکھئے جیسے جمعے کے اندر خطبہ ہے اسی طرح عید کی نماز میں بھی خطبہ ہے اور جیسے جمعے کے اندر دو خطبے ہیں اسی طرح عید کی نماز میں بھی دو خطبہ سنت ہے اور جمعے کی نماز میں خطبہ مقدم ہوتا ہے نماز مؤخر لیکن عید کی نماز کے اندر خطبہ مؤخر ہوگا اور نماز مقدم ہوگی یہ معنی ہے کہ عید کی نماز کے بعد دو خطبے دے گا کیونکہ اسی پر مشہور نقل وارد ہوئی ہے یعنی مشہور نقل آئی ہے یعنی یہ مشہور طریقے پر منقول ہے سکھائے اس کے اندر امام لوگوں کو صدق فطر اور اس کے احکام اس خطبے میں کیا سکھائے لوگوں کو صدق فطر اور اس کے احکام لئنہا شرعت لی اجلی اس لئے کیونکہ یہ خطبہ اسی کے لئے مشروع ہے اسی لئے مشروع ہے اسی لئے شریعت نے بتلایا ہے کہ اس میں بتلایا جائے اسی کی وجہ سے یہ خطبہ دیا جاتا ہے اور جس کی نماز فوت ہو گئی عید کی مع الامام امام کے ساتھ لم یق ذہا تو اس کی وہ قضا نہیں کرے گا بھئی امام کے ساتھ جس کی عید کی نماز رہ گئی یہ معنی نہیں کہ امام کی بھی رہ گئی ماذا امام نے پڑی لیکن یہ اس کے ساتھ عید کی نماز نہ پڑ سکا لم یق ذہا تو بعد میں اس کی قضا نہیں کرے گا تو عید کی نماز کی قضا نہیں ہے لیا نصفلہ تبیحہ دہی صفت لم تعرف قربط الا بشرائط لا تتم بالمن فرد اسی کیونکہ نماز اس مگر ایسی شرطوں کے ساتھ لا تتم بالمن فرد جو پوری نہیں ہوتی اکیلے شخص کے ساتھ بھئی نماز اس طریقے کے ساتھ جس کے اندر اس طریقے پر تکبیرات کہی جاتی ہیں یہ اس طریقے پر نماز جو ہے اس کو عبادت نہیں جانا گیا بھئی اور نمازوں کے اندر نوافل پر جو نماز ہے اس کو عبادت نہیں جانا گیا اور جگہ پر ایسا نہیں ہاں اس موقع پر ہے اور اس کی بھی شرائط ہیں اس کی بھی کیا ہیں شرائط ہیں تو یاد رکھئے جمعے کے لیے جو شرائط ہیں وہ ہی شرائط کس کے لیے ہیں عید کی نماز میں بھی ہیں یعنی جیسے جمعے کے اندر اجتماع ہونا ضروری عید کے اندر بھی اجتماع ہونا ضروری ہے جیسے جمعہ جو ہے وہ کون قائم کروائے گا خلیفہ یا جس کو اس نے خکم دیا ہو اسی طرح عید کی نماز بھی ہے اور البتہ میں نے ذکر کر دیا جمعے کے اندر خطبہ شرط ہے لیکن عید کی نماز میں خطبہ شرط نہیں ہے سنت ہے تو اس کو اس نماز کو اس طریقے پر اس کو عبادت نہیں جانا گیا مگر ایسی شرطوں کے ساتھ کونسی شرطیں مثلا جماعت ہونی چاہیے اور بادشاہ یا اس کا مقارض جس کو اس نے حکم کیا وہ ہو مگر ایسی شرائط کے ساتھ جو پوری نہیں ہوتی اکیلے شخص کے ساتھ یہ ایسی شرطیں جو اکیلے شخص کے ساتھ پوری نہیں ہوتی تو جس کی نماز قضا ہوگئی ہے بعد میں کیا کرنا پڑے گی اب وہ اکیلے پڑے گا اور اکیلے کے اندر تو یہ شرطیں پوری نہیں جماعت بھی نہیں بادشاہ بھی یا اس نے مقرر کردہ کوئی شخص جس کو اس نے حکم دیا وہ بھی نہیں تو اس لئے اس کی قضا نہیں دلیل بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں دوبارہ دیکھ لیں لئن صلات بی حد صفت لم تعرف قربت الا بشرائط لأ تتم بالمنفرد اس لئے کیونکہ نماز اس طریقے نہیں تو یاد رکھئے عید کی نماز کی قضا نہیں آپ نے مسئلہ پڑ لیا جماعت کے ساتھ پڑ سکے تو ٹھیک ہے بعد میں اس کی قضا نہیں کی جائے گی اور یہ تو وہ صورت تھی جب پہلے شہر میں عموماً ایک ہی بڑا اجتماع ہوتا تھا عید کا اب تو عید تو انسان کو کوشش کر دوسری جگہ پہنچنے کی کوشش کرے اور وہاں جا کر عید کی نماز میں شامل ہو کیونکہ اکیلے اس کی قضا نہیں ہے بھئی چل یہ بس بھئی حادہ ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام